حضر اللہ حضر اللہ حضر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے خصوصی ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم ایک بڑا دل خراش اور ہم سب کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے والے واقعے سویڈن میں اب سے دو دن پہلے ہوا کہ ایک خبیش قسیم کا شخص پلارڈو نامی سیاستدان سویڈش نزاد اس نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کی بے حرومتی کی اور سویڈن کی حکومت کی اجازت سے کی یہ اس پہ آج تک ابھی تک ہماری تقریباً تمام اس کے ستاوین اسلامی ملکوں کے سبران خاموش ہیں سوائے ایک ترکی میں یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور زبردست قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں وجہ کیا تھی یہ کیا ہوا دیکھیں فیصل محمد صاحب نے ایک بارے بیان بھی دیا جو فیصل محمد صاحب انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں بڑا نام ہے ان کا دنیا میں میڈییشن کراتے ہیں دنیا میں ملکوں کی آپس کے جو اقتلافات ہیں ان کے معاملات کو ڈیل کرواتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ سیاسی اقتلافات پر مذہب کو نشانہ بنانا ختمناک کھیلے یہ کیا باجہ ہے دیکھیں تیب اردوگان نے بھی سویڈن کے جو معاملات ہیں انہوں نے مخالفت کی تھی کہ نیٹو میں سویڈن کو نا شامل کیا جائے جس کا جواب سویڈن نے دو عرب مسلمانوں سے لیا اگر لینا تھا تو ترکی کا صفارت خانے پر کوئی کام کر سکتے تھے ان پرچم جلا سکتے تھے لیکن ترکی کے اگینسٹ میں انہوں نے دو عرب مسلمانوں سے سویڈن کی حکومت نے براہ راز دو عرب مسلمانوں پر حملہ کیا ان کے مذہبی جماعت پر اور ترکی نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب ترکی خاموش نہیں بیٹھے گا سویڈن کے معاملے پر اور اس کو ایسا جواب دیا جائے گا جو تیب اردوگان صاحب کا بیان بڑا زبردست کسی ان کا ہے ان کا یہ لیٹر بھی چل رہا ہے جو ان کی فارن آفسس نے جاری کیا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا سویڈن کو کہ جو ایک سیاستی کھیل تھا جو اس نے شروع کیا ہے مذہب کی اور ان کا ایک سیاستدان پلاڑو یہ پولیس آفیسر بھی تھا غالباً جس نے یہ حرکت کی اور باقاعدہ سویڈن کی حکومت کی اجازت سے ترکی کے سفارت خانے کے باہر انہوں نے حرکت کی ہے اور اب تک میرا یہ سوال ہے اور پاکستان کی پوری بائیس چوبیس کلو عوام کا سوال ہے جو تحریح کے لبیک پاکستان ہے جو فرانس کے معاملے پر تو بڑا شور بچا کے سامنے آئی تھی کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی تو آج تحریح کے لبیک کے ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمارے مہربان کہاں غائب ہیں کیا ان کو سویڈن کا اتنا بڑا دل خراش جو ہمارے دلوں کو چیر گیا ہمارے مذہبی جذبات کو بھڑکا گیا وہ تحریح کے لبیک اور لبیک کے معنی ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں تحریح کے لبیک یا رسول اللہ یعنی لبیک کا مطلب ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں تو کہاں ہیں میرے تحریح کے لبیک کے دوستو آپ کے جو سعید صاحب ہیں آپ کے حافظ سعید صاحب وہ کہاں ہیں جب حادم رزوی صاحب تھے تو وہ اس پر آواز اٹھاتے تھے آپ کہاں ہیں اس وقت آپ کی بڑی ذمہ داری ہے آپ بڑا نعرہ اس کا لگاتے ہیں اپنے نعروں کو جواب دیجئے فرانس کے معاملے باپ نے کیا شہباز شریف فرانس کے صدر سے جا کے گلے مل رہے ہیں آپ کا کوئی احتجاج نہیں آیا فرانس سے آپ کو امداد ملی آپ کا کوئی جواب نہیں آیا تو جناب کہاں ہیں آپ اور ترکی نے جو بیان دیا ہے سویڈن کے حوالے سے یہ بڑا اکلابنی سشویشن ہے ترکی نے کہا ہے نیٹو کے اب سویڈن کے ہر معاملے پر ہم اب سویڈن کو جواب دیں گے برپور جواب دیں گے سوائے تیر بردگان کے کسی نے اس معاملے پر جواب نہیں دیا سویڈن کو اب سویڈن کے لیے بڑے معاملات خراب ہوں گے یورپ کے اندر کیونکہ ترکی نے اسٹینڈ لے لیا ہے کس وجہ سے ذاتی حیثیت میں نہیں سیاتی اختلاف کی بنیاد پر ہی اس نے کہا تیر بردگان نے کہ آپ نے مذہب کو استعمال کیا ہے آپ نے توہین قرآن کی ہے اور آپ نے اجازت دی آپ کی حکومت نے توہین قرآن کرنے کی اس لیے تیر بردگان کو ہمارا سلام ہے پاکستان ہی کی نہیں دو عرب مسلمانوں کا سلام ہے تیر بردگان کو کہ اس شخص نے اس معاملے پر تمام مسلمانوں کے نمائندگی کی جو اسلام آف حبیعہ کے حوالے سے عمران خان تھا اس کو تو آپ نے نکال کے باہر کر دیا اس امپورٹڈ حکومت نے اب اس امپورٹڈ حکومت کا چہرہ آپ دیکھئے کیسا ہے وہ وہ چہرہ کیا نظر آ رہا ہے کوئی ایک بیان اس حکومت کے نظر آ گیا ہوئے شباہ شریف صاحب کا تو ضرور ہمیں بتائیے گا آج کی اس خصوص ریپورٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ علیہ وآلہ وسلم